السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ویلیو ہے ان کے دلوں میں اور اگر آپ اور میں ان لوگوں میں سے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہئے لیکن ان دو لوگوں کی بھی دو کیٹیکریز ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جب نماز کے طرف جاتے ہیں ان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے مرکات کیلئے جا رہا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں ان کے سامنے پیش کروں گا اپنے مسائل کا حل لکھیا ہوں گا اور میں ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کروں گا they have this feeling of happiness filled in their heart کہ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور دوسری طرح کی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک برڈن ہوتا ہے کہ پس میں نے فرض ہے اور پس میں نے ادا کرنا ہے اور ایک بوجھ ہے جس کو میں نے اتار دینا ہے تاکہ میں ریلاکس ہو جاؤں اگر ہم پہلی طرح کے لوگوں میں سے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے لیکن اگر ہم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس کو ایک برڈن سمجھتے ہیں اور بس سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے ہمارے دلوں کی اور ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے اور ہمیں اس کو صرف بوجھ نہیں سمجھنا ہے بلکہ this is an opportunity for us to connect to the lords of the world اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی تھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے جو الاتقرہ تو عائنی بس صلی اللہ کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے بلکہ کہتے ہیں یا بلال ارحنا بس صلی اللہ اے بلال آزان دو اور ہمیں نماز سے سکون اور تسلی پہنچاؤ اور ایک بات یاد رکھیں it's very profound lesson کہ جو شخص اپنی نماز میں ڈیلے کرتا ہے نا اس کی life میں اس کے جو matters ہوں گے وہ ڈیلے انہیں شروع ہو جائیں گے لیکن جو شخص نماز میں ڈیلے نہیں کرتا اور نماز کو اول وقت میں ادا کر رہا ہے تو اس کی زندگی کے تمام عاملات ان میں ڈیلے نہیں ہوگا اور ان میں جلدی اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو پورا کر دیں گے اور ان کی اس کے معاش میں اس کے finances میں اس کی marriage میں اس کے problems میں اس کی health میں ڈیلے نہیں ہوگا so if we are delaying in salah our things and affairs are getting delayed so pray on time and shit